پاکستان سوپر لیگ فائف آغاز سے قبل ہی تنازع کا شکار ہو گئی تیار کیے گئے اشتہارات آئی پیل اشتہارات کی کاپی نکلی ٹورنمنٹ کے لئے اشتہارات تیار کرنے والی کپنی نے نہ صرف بھاتی ٹیلی کام کپنی کا میوزک چوری کر کے استعمال کیا بلکہ اشتہارات کا مرکزی خیال بھی چوری کیا گیا تو کافی بھی رہا ہے کیا؟ ہاں جس ریزیر کپ پیار سے دیکھ چم ملے لیا؟ ہاں تفصیلات کے مطابق پی ایسیل فائف کے سپانسر اور اشتہارات تیار کرنے والی کمپنی کی بھیان ایک غلطی کے باعث ٹورنمنٹ آغاز سے قبل ہی نہ صرف تنازع کا شکار ہو گیا ہے بلکہ پاکستان کے لئے شرمنگی کا باعث بھی بنا ہے بتایا گیا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ فائف کے لیے اشتہارات تیار کرنے والی کمپنی نے کئی ایسے اشتہارات تیار کیے جو بھارتی کرکٹ لیگ آئی پیل اور بھارتی ٹیلکام کمپنی کے اشتہارات کی کاپی ہیں تیار کردہ اشتہارات میں نہ صرف بھارتی اشتہارات کا مرکزی خیال استعمال کیا گیا بلکہ بھارتی ٹیلکام کمپنی کے اشتہارات کا میوزک بھی چھوڑی کر کے استعمال کیا گیا ٹورنمنٹ کی سپانسر کمپنی نے حال ہی میں یہ اشتہارات یوٹیوب پر ریلیس کیے تھے ریلیس کے فوری بعد یہ اشتہارات بھارتی سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کے نظر میں آگئے جنہوں نے دل کھول کر پاکستان کا مزاق کھوڑانے اور شرمندہ کرنے کی کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی یہ تمام معاملہ سامنے آنے کے بعد پاکستانی شیخینی کرکٹ نے ٹورنومنٹ کے سپانسر اور اشتہارات کمپنی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو اتنی آسانی سے دبانے کے بجائے بقاعدہ تحقیقات کی جائیں اور ایڈرٹائسنگ کمپنی کے خلاف بقاعدہ کاراوائی بھی عمل میں لائی جائیں یاد رہے کہ اشتہارات کا میوزک اور مرکزی خیال چوری کرنے پر بھارتی کمپنی پاکستانی کمپنی کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتی ہے ایسا ہونے کی صورت میں یہ معاملہ پاکستان کے لئے مزید شرمنگی کا باعث بن جائے گا